ایزی ٹو ڈیجائن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم سیکھیں گے کہ کوئی بھی 3D پارٹ یا 3D موڈل بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اسکیچ کرنا ہوگا اسکیچ کرنے کے لئے پلین سیلیکٹ کرنا ہوگا جیسا کہ ریال لائف میں ہوتا ہے کہ اگر آپ اسکیچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیپر اور پین کی جورت ہوتی ہے اسی طرح یہاں پر آپ کو اسکیچ کرنے کے لئے پلین کی جورت ہوگی جہاں پر آپ اسکیچ کر پائیں گے پھر اسکیچ ٹول کی مدد سے آپ اسکیچ جیومیٹری تیار کر پائیں گے اور اس میں فیوچر ٹول لگانا ہوگا تب جا کے آپ کا 3D موڈل تیار ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ایک 3D موڈل ہے دوستو پہلے کی لیکچر میں میں آپ کو بتایا تھا کہ دیفالٹ پلین کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں یونٹ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارا وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو میں ڈسکرپسن میں لنک ڈال دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے پلین سلیکٹ کرتے ہیں پلین سلیکٹ کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر دیفالٹ پلین دکھائی دے رہا ہے اس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہوگا جیسے فرنٹ پلین ٹاپ پلین اور رائٹ پلین یہاں پر میں فرنٹ پلین سلیکٹ کرنے والا ہوں تو فرنٹ پلین سلیکٹ کرنے کے لئے فرنٹ پلین والے آئیکن پر رائٹ کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ رائٹ کلک کریں گے آپ کے حساب نے یہ اسکیچ کا آئیکن دکھ رہا ہوگا آپ کو اس اسکیچ کے آئیکن پر کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ اسکیچ موڈ میں پہنچ جائیں گے یہاں پر آپ کو کوارڈینٹ سکٹم دکھائی دے رہا ہوگا جیسے کی ہم اوریجین پوائنٹ جیرو جیرو بھی کہتے ہیں تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اسکیچ اوریجین پوائنٹ سے سٹارٹ کریں جس سے کیا آپ اسکیچ کو آسانی سے پھولی ڈیفائن کر پائیں گے اب بات آتی ہے اسکیچ میں ڈیمنسن دینے کی تو ڈیمنسن دینے کے لئے آپ کو یہاں پہ جو اسمارڈ ڈیمنسن دکھ رہا ہے اس کے نیچے ایک ایرو کا نیسان ہے آپ کو اس ایرو کے نیسان پر کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے مینی ٹیپس کا ڈیمنسن دکھ رہا ہوگا جس میں سے پہلا ہے اسمارڈ ڈیمنسن دوسرا ہے ہوریجینٹل ڈیمنسن تیسرا ہے بھرٹیکل ڈیمنسن چوتھا ہے آرڈینٹ ڈیمنسن پچھ ماں ہے آرڈینٹل آرڈینٹ ڈیمنسن چھٹھا ہے بھرٹیکل آرڈینٹ ڈیمنسن اور سات ماں ہے جس سے کہ آپ کوئی بھی ڈیمنسن آسانی سے دے پائیں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب بات آتی ہے ریلیشن کا کی ریلیشن کیا ہوتی ہے تو ریلیشن وہی جو آپ ہمارے عام زندگی میں ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے پیرنٹس برادر سیسٹر انکل اسی طرح یہاں پر اسکیچ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اسکیچ میں ریلیشن لگانا ہوتا ہے تب آپ کا اسکیچ پھولی ڈیفائن ہوتا ہے ریلیشن مینی ٹائپس کا ہوتا ہے جیسے کی کانسینٹریک ہاریجنٹل بھرٹیکل پیرلل پرپینڈکولر ٹینجنٹ کانسینٹریک کونسینٹریک کونسینٹ میں کیا ہوتا ہے کی دو لائن ہے جب آپس میں جھوڑ رہی ہے تو جہاں پہ جھوڑ رہی ہے وہ پوائنٹ کونسینٹ پوائنٹ ہوتا ہے نیچٹ ہے ہاریجنٹل ہاریجنٹل میں کیا ہوتا ہے کی ایک لائن ہے جو کی آپ اسے یا تو 0 ڈگری مان سکتے ہیں یا پھر 180 ڈگری مان سکتے ہیں بٹ یہ بلکل سیدھی ہے تو یہاں پہ ہاریجنٹل ریلیشن اپلائی ہوگا نیچٹ ہے بھرٹیکل اس میں کیا ہوتا ہے کی ایک لائن ہے جو بلکل سیدھی ہے آپ چاہیں تو اسے 90 ڈگری مان سکتے ہیں یا پھر 270 ڈگری مان سکتے ہیں بٹ یہ لائن جو بلکل سیدھی ہے تو اس کا نیشن میں بھرٹیکل ریلیشن اپلائی ہوگا نیچٹ ہے پیرلل اس میں کیا ہوتا ہے کی دو لائن ہے دونوں لائن سیم اینگل پہ ہے اور دونوں کے بیچ میں کچھ ڈسٹینس ہے تو دونوں لائن ایک دوسرے کا پیرلل ہے نیچٹ ہے پرپینڈکولر اس میں کیا ہوتا ہے کی ایک لائن ہے اور اس کے اوپر سے دوسری لائن آ رہی ہے جو کی بلکل 90 ڈگری پہ ہے تو اس کنڈیشن میں یہاں پہ پرپینڈکولر ریلیشن اپلائی ہوگا نیچٹ ہے ٹینجنٹ اس میں کیا ہوتا ہے کی ایک سرکل ہے اس کے اوڈی سے ایک لائن ٹچ کر کے وہ پاس کر رہا ہے تو اس کنڈیشن میں ٹینجنٹ اپلائی ہوگا اسی طرح یہاں پہ ایک ہف سرکل ہے اس کے بھی اوڈی سے ایک لائن ٹچ کرتے ہوئے پاس کر رہا ہے تو یہاں پہ ٹینجنٹ اپلائی ہوگا نیچٹ ہے کونسنٹرک اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو دو سرکل ہے ایک سرکل چھوٹا ہے اور ایک سرکل بڑا ہے بٹ دونوں سرکل کا جو سنٹر پوائنٹ وہ سیم ہے ایک ہی جگہ ہے تو وہاں پہ کونسنٹرک اپلائی ہوگا آج کے لئے بس اتنا ہی آگے کی لیکچر میں ہم سکھیں گے کہ اس کے اس کے اس ٹول کی مدد سے اور اس کے اس کو کھولی ڈیپائنٹ کیسے کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں تب تک کے لئے دنیا باد